گھر سے نکلتے ہیں اور ڈیوٹی پر جانے کے لیے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے یوں سمجھو اس کو اپنے گھر سے ڈیوٹی پر پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے ڈیوٹی پر جانے جانے چاہے یہ سفر خموشی سے تیہ کر لیں یا گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپو گنڈے سوچتا ہوا تیہ کر لیں اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میری آقا پر درود و سلامی پڑتا تھا واپس آئے درود و سلامی پڑتا ہے سودا لینے جائے درود و سلام پڑتا جائے واپس آئے درود و سلامی پڑتا ہے رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آرہی نہ فلم ای ڈرامے دیکھے نہ ناول دائجس پڑے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑتا جائے اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا صلی اللہ علیہ کہتے کہتے حضر جی آپ کو میں ایک بڑا ایمان فروض واقعہ سنا ہو جائے خاص طور پر یہ جو میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں نا جو اپنی جوانیوں کو موبائل میں ضائع کر رہے ہیں کوئی تاش میں کوئی شترنج میں کوئی پورڈر میں کوئی کسی میں غور سے سننا زلا آپ کے یہاں قریب ہی ایک ورک شاپ ہے کیرش شاپ ریلوے کی بہت مشہور شاپ ہے اس میں حضر صاحب میں بیان کرنے جاتا رہتا ہوں ایک دن مجھے ایک نوجوان لڑکا ملا میرا خیال ہے ان جتنی عمر ہوگی مجھے کہنا کہ حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گرس سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تا سارے راستے درود پاک ہی بڑھتا رہتا پھر کہنا کہ بیسیکلی میں کار پینٹر ہوں ترخان کہنا ہاتھ سے کام کرتا رہتا زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا کہنا کہ مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسکری تک گندی باتیں تک فضول باتیں چھوڑ دیں وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا پھر کہنا کہ مجھے مزید مزا آیا تو میں نے تاش شترنج اڈی کھڈا بارہ ٹینی لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دیں وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنا کہ مجھے مزید مزا آیا تو میں نے فلمیں ڈرامیں دیکھنے چھوڑ دیے وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنا کہ حافظہ اب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار میں نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین اچھا جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کو میں ایک چھٹی کھلی دوں گا میری بات غلط لگے تو آپ نے لحاظ نہیں کرنا بھرے مجمع میں کھڑے ہوگی کہنا حافظہ اب غلط کہہ رہے ہیں میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا الفاظ بھی واپس لے لوں گا اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کیا خیال عمل کریں گے تھوڑا سونچی آواز سے بڑھیں حضرت صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں محفل میں میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے والد صاحب کہتے ہیں بیٹھا آج اس دروازے سے باہر جانا دوست کہتے ہیں نہیں حافظہ اب یہ پچھلے دروازے سے باہر جانا مجھے کس کی ماننی چاہیے تھوڑا سونچی آواز سے اچھا والد صاحب کی کیوں مانوں وجہ کیا ہے اب یہی بتلاو کہ والد صاحب کا رتبہ بڑا ہے دوست کا رتبہ چھوٹا ہے تو پھر اصول کیا چپتا چلا جب چھوٹے اور بڑے مرتبے والے کی بات ہی کٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو کس کی مانو تھوڑا سونچی آواز سے بڑا ہے کس کی مانو اچھا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے اس کا ترجمہ بتا رہے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اللہ سب سے اونچی بولو اللہ سب سے اللہ سب سے کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے میں غلط ہوں بھائی میری جولی میں ڈال دو اللہ اکبر یہی تو روتا ہوا رہا ہے کہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ارے دل و نگاہ مزل مانے تو کچھ بھی نہیں ہے زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی میں مثالیں دے دیتا ہوں رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے ایال السلام اس کا کیا مطلب ہے شیطان کے اندر بیٹھا رہا ہے فلمہ ویش درامے دیکھ دو سنگل گپا مار کاروبار کر مسجد دانڈی لوڑ نہیں کس کی مان رہے ہیں حضرت جی چلو میں تاڑک لوگ کے فیصلہ کروان لگا ہوں تو اسے اپنے کارچ یا دکان تے کوئی ملازم رکھ دے جی کی رکھ دے جی انہوں اک دفعہ بلاؤ نا آئے دوجہ دفعہ بلاؤ نا آئے تیجہ دفعہ بلاؤ نا آئے تو اسے ان چھٹی بھی کرا جائے لیے اور مار دے بھی جے میں کہاں نا یار اگر ہی با آدمی ہے کیوں مارتا پیام ہے کیوں چھٹی کرا رہے ہیں جواب مل رہا فجی تن دفعہ بلایا آیا ہی نہیں تن دفعہ بلایا اچھی بولو تن دفعہ بلایا مین کا جنہ تن دفعہ بلانے تے ہوتے ہیں نا آوے ہو دیئے سزاوے یار کدی سوچاوے تیرہ ربطہ پانچ دفعہ بلاندہ ہوئے جب آپ پانچ دفعہ بلاندہ ہوئے ہوتے ہوئے نہیں آرے ہو دیجی سزا ہونی چاہتے ہیں ربطہ دا حکم آندا ہے اصلاة خیر من النوم ایدہ مطلب کیے نماز نین سے شیطان کرنا ہے بستہ چاہ اور ورجہ کدی کانچ آواز نہ پہل جاوے کس کی بلاندہ ہے یار اینی دی روگی جے ناتا سندے ہوئے اینی دی روگی جے ناتا سندے سب سے آلہ و اولہ سب سے بالہ و اولہ اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور ہے سب رسولوں سے آلہ کیا اس آلہ نبی کی ہم بات مانتے ہیں یا تھوڑا سا غیال کرنا ہمارا نبی اتنی شان والا اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے اشارہ کر دیں تو درخص بھاگے آ رہے ہیں اشارہ کر دیں تو جانور بھاگے آ رہے ہیں یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پر سے نظر آ رہے ہیں کیوں جی میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہوئے اچھی بولو ذرا تو پھر تھوڑا جنا میرا ساتھ دے ہوگے سادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی شان والا کیوں دا کیا سورج بھی ماندہ اتے چانوی انہ دا کیا درخت بھی انہ دا کیا جانور بھی انہ دا کیا پتھر بھی تے کیا اسی اس نبی دا کیا ماننے ہیں یا جس نبی دا کیا جانور ماندہ پہ آئے پتھر ماندہ پہ آئے اسی انسان ہو کے امدی ہو کے نبی دا کیا نہیں ماندے پہ کیا رہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے فجر دی نماز پڑھا کر رہا تمہاری روزی میں بن کر دو گی کیا نجی آکھیں نہیں کھل دی تے ڈاکٹر کہنا ہے سویل اپٹ کے ایکسرسائز کر لیا کہا جناہ گارڈن پہنچی آیا یا ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھول رہی ہے نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھول رہی ہے فجر میں چلے جو مسجد ویران اور پانکے بھری ہوئی جناہ گارڈن میں اتنا رش ہوتا ہے گاڑی پالک کرنے کی جگہ نہیں عورتیں مت وہاں پہنچی ہوئے کوئی اہدر جا رہا ہے کو اہدر جا رہا ہے کو اکھو اولتا ہو رہا ہے کو سدہ ہو رہا ہے ایک کو میں نے بغلی میں نے کہا میں کہلنے کہ حافظ جی تسی مسجد بنا دے جے پانی جی ٹینکی اٹھے رکھ دے تھلے رکھ دے ہو میں کہا جی اٹھے رکھ نیا کہنا کیوں میں کہا اس واسے کہ پانی اٹھوں تھلے لے آنا سا آنے تھلے اٹھے لے جانا مشکل ہے کہلنے کہ بس پھر گال سمجھ لے وہ اے دل جڑا نا خون دی ٹینکی ہے اے بسے خون تھلے پچانا سا آنے ہوتے دماغ تک پچانا مشکل ہو جیدو اسی بندے نا اُلٹا کرنے ہیں دماغ تھلے ہو جانا دا دل ہوتے ہوندے ہیں بلڈ سرکولیشن دماغ نا ہوتی ہے بندہ فریش ہو جانا دا ہے میں نے کہا اچھا ایس واسے تے اُلٹا کر دیو کہنے ہاں ایس واسے تے اُلٹا کرنے ہیں پھر کہنے دے ہافہ جی کے سچی گالوی داس دے ہیں میں کہا ضرور کہنے دماغ نو جننی بلڈ سارکولیشن سجدے دی حالت چھے صحیح ہوندی اوٹا لٹکن نال میں صحیح نہیں ہوندی جسیلے بندہ سجدے چھے داندہ دماغ تھلے ہوندہ دل ہوتی ہوندہ اور میں کہا ڈاکٹر دی گالمنن والیا تو ایک دفع دماغ تازہ کریں گا آ میرے نبی دا غلام بندہ روزانہ پانچ دفع تیرا دماغ تازہ ہوندہ لے گا یہ ایک سجدہ جسی تم کی رہا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نچان دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل آتا فرمہ اچھی آمین کیا دیو یہاں میں ایک مثال دینے لگا ہوں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے داکٹر کے پاس چلا جاتا ہے داکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صفی صاحب تسی چھوٹا گو چھڑ دیو تسی جی وڈا گو چھڑ دیو تسی عزت جی نمک کھانا چھڑ دیو تسی مٹھا کھانا چھڑ دیو یا سچی گال کرنا ہے چھڑ دینے کے نہیں چھڑ دینے اچھی بولو یار تھوڑا جو اور اچھی آباد نہ اچھا کوئی تاڑے چھڑ دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کے حرام ہے اچھی بول دو یار بڑا گوشت نمک مٹھا یا داکٹر دے کہننال حلال چھڑ دیندہ نبی دے کہنتے حرام نے چھڑ دیو ڈاکٹر دے کہنے سے مٹھائی چھوڑ رہا ہے نبی کے کہنے سے شراب نہیں چھوڑا پرڈل نہیں چھوڑا تیجے لگانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا سود کھانا نہیں چھوڑا حضرت جی ہمارا ایک دوست وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا دبا مٹھائی دا رکھو تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی میں کہا یار انہیں کھان دا ہوئے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے کس نے منع کر دیا میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کر توں کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے ڈاکٹر میرا اچھی بولو یار ڈاکٹر میرا میں نے کہا میری آقا سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا ہے نبی کے کہے سے حرام نے چھوڑا اور میری بات یہ سارے کان کھول کے سن لو بندہ جتنی ہیرہ پھیری کر دیا چوریاں ڈکٹیاں کر دیا فراد کر دیا سودی کالوبار کر دیا رشوتہ لہندہ وے اولاد کی خاطر میری اولاد دا کچھ بان جاؤں حضرت جی مر گئے تو اولاد کبچ نال جائے گی اچھی بولو یار تو دوستانو رہا ڈاکٹر کرنے شراب ماں پیندہ وے جواں کھیر دائے اور کہنے آسا نہ شراب پیو مات گبرا ازی تیرا ساد نیچھنی ازی تیرے نال مرانگے کیوں جی جو تم مار جانے پھر نال مار دینے پھر کہنے لہا جو کلے بہو نال ہوئے کڑ دو بھائنان فڑا بھائن کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سہتو پاپ کماندہ جرے کین جسی مرانگے نال تیرے آجونہ بھی بازیاں ہاری آنے یاد رکھو جتنے ہمارے خیر خواہ ہیں جن کی خاطر ہم رب کو ناراض کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی قبر میں ساتھ بلکہ یہ من و مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے اور میدانِ معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی ہے اب یہ میری آخری چند باتیں ہیں تھوڑا سا آواز سے بولو کہ مجھے سکون آ جائے گا خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے تو اگر میں خوش کرنے کا نسخہ بترا دوں عمل کر لوگے کر لوگے آواز کم ہو گیا یا لو جی نسخہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے میں نے حدیث غلطوں نہیں بیان کی سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہل اٹھو آگے جائے نماز بچھا کے آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی تھنڈی ہوں گی اگر آپ کی تھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی تھنڈی ہوتی ہوں گی اگر میری اس بات سے متفق ہو تو تھوڑا سا آواز سے جواب دینا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں تھوڑا سوچے بات سرکار کی آنکھیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں پورڈر پیتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں خونی رشتوں کو توڑتے ہیں کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی تھنڈی ہوتی ہیں انچی بولو یار تو پھر اے میرے سنی بھائیو دیکھو میرے ہاتھ بندے خدا کے لیے جس نبی کا ملاد مناتے ہوں آنکھیں بھی انہی کی تھنڈی کیا کرو یہ نہ ہو ملاد تو سرکار کا منا رہے اور آنکھیں تھنڈی شیطان کی کل رہے اگر میری بات ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ رکھنے لگا ہوں آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی بات سچی کرنی ہے حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا اس کو لگا ہوا ہے تالہ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے تو بھائی پھر جس نبی کا ملاد مناتے ہیں انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق تو نہیں نماز جنت کی چابی ہے تھوڑا سہنچی آواز سے نماز جنت کی چلو حضرت جی تسی جواب دے دیو بغیر چابی جنہتا تالہ کھول لگے چابی نا بندو بس پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو پھر کر دے کیوں نہیں جب مسجد سے آواز آتی ہے حیاء علیہ السلام آؤ چابی کے لئے کیوں بیٹھا گپے مارا ہے کیوں بیٹھا فلم درامے دیکھ رہا ہے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف جا کوئی پوچھے حضرت جی کدر جا رہے ہیں بطلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں انچی بولو جنت کی اچھا اگر تسی ناراض نہ ہو وہ تے تھوڑی جی کڑوی گال کہہ دیا ناراض نہ نہیں ہوگی حضرت جی اگر جنت دی چابی دا بندباس نہ کیتا تے پھر کتھے جانا پہ گا دوزخ دی آگے برداشت کر لوں گا تے جنہی کر سکتے تے پھر دوزخ بچن واستے جنت دا بندباس کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اچھا دیدی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جنہی ہے اے دی کی وجہ ہے چلو وجہ بھی میں جللی جللی داستیاں اصلا چھے تالے دے ویچھے اندھر نے لیور چننے لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پائے انگے تے چابی کمے گی چابی کمے گی تے تالہ کھولے گا نو لیور دا تے او آج میں اے داستیاں دو دے نال تین دے نال چار دے نال کنے کھولے گا اچھی بولو تو پھر راجتہ آباد کنے دندے پانے نے اچھا سب دی آواز نہیں آرہی اچھا سب دی آواز پتا کیوں نہیں آرہی ہاں فضی پانچ پڑھاں گے کنے تو چلو نسخہ میں داستیاں میرے نسخے تعمل کرو سارے نمازی بن جاؤں گے کر لوگی عمل ایک دو دی آواز آرہی ہے باقی ہیں نواز نہیں آرہی لو جی نسخہ صرف احنا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑے کیمیں آکھیں آزا جی اگر اے وجود اس وجود نو رب دا رزق نہ کھوا نہ روٹی کھوا ہوتے نہ پانی پیا گالوی عزت جی میں سچی کہا رہے ہیں ماں جی رہا وجود راب دا کے نہیں چھکڑا کیا ہو اس قابل آئے ہوئے کیا اپنا رزق کھوایا جا بے اور روٹی سامنے رکھی اپنے ہم اوچھے ترنے جائے گی پھڑ کے لے جاؤں گا مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بات چھو روٹی تو کی خیال ہے نمازی بن جگا کہ نہیں بنے گا تو اس نسخیتیں عمل کڑا کڑا کرے گا سارے ہاتھ اچھا چک کے بلند آواز دال انشاء اللہ دا نعرہ لادو آج کے بعد ہماری کوئی نماز کذا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑے گی سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں یا رسی سارے نمازی بن جائے میرے آقا کنہ خوش ہو اے جی محفل ملاد اے نیائے دوچا ناتا سنیا ہاتھیں لائے لنگر خوادہ تے مچھا نتا دینے آو گئے اے ٹھے آؤ اپنے رخ مدینہ شریف وال کر کے جاؤ حضرت صاحب حالے چند دن پہلے میں ایک شہد ویچ بیان کرن واسے گیا یعنی سارے میری گل بڑی توجہ نہ سننا حضرت صاحب مسجد صاحب نے دیوار دیوتے ایک فکرہ لکھے آئیسی جن نے میرے اندر انقلاب بڑھپا کر دیتا فکرہ پتا کیلئے ہی ایسی اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے حسبتال آباد ہوں گے جیلیں آباد ہوں گے اگر جسی مسجدہ نو ویران کیتا تے حسبتال کنیں آباد نہیں کیکے بیٹھتے کنیں کنیں بندے تے جیلہ چھے چلے جاؤ او کمرہ جتھے دو بندیاں نہیں گجھے ایسے وی وی بندے کو سیڑے ہو انہیں اے دی وجہ کیے اے دی وجہ ہے بھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھے شفا بھے اور شفا کر چھے گیے تو جیسی شفا والا کامی نہیں کرانگے اگر اسی شفا والا کامی نہیں کرانگے مسجدہ جاؤں گے ہی نہیں نماز ہی نہیں پڑھنگے بیمار ہوں گے تے حسبتال آباد تے قرآن میں چیز تے ربطال اللہ نے اشارت فرمایا نماز بے حیائی اور برے کما تو روک دیئے تے جدہ اسی نماز نے پڑھنگے تے بریا کما چھے پہ جاؤں گے جدہ برے کما چھے پہ مانگے تے جیلہ آباد ہوں گیا اے دنیا دی سزا جے بے نمازی ہو حسبتال آباد نے جیلہ آباد نے مسجدہ ویران کی تیا نے تے آخرت دی سزا بھی سن لو وہ قرآن مجید ربطال نے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَمْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا فرمایا جیلہ بندہ نماز چھے سستی کرے گا نماز نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ ان دنیا چھے سزا دے گا اوڈہ رزق تن کر دے گا کروڑا اربار پیچ بھی کھیڑے گا لیکن پوری نہیں پٹے گی آخرت دی سزا کیے فرمایا قیامت والے دن انہ کر کے اٹھایا جائے گا اس واسطے میری تاڑے کے ہاتھ بان کی اپیل ہے نمازی خود بھی بند ہو کہا رہا لے انہوں ہی نمازی بنا ہون نسخی دی سویر دی دوز بھی سن لو انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک منہ کا نا سبح اٹھن لگیا دیرہ ہو جاتا ہے میں نے کہا نا پڑھن نا لو بیترے پڑھ لو وہ سویرے اٹھ کے مو آتے تو ہندہ ہی انہیں آتے دو سن لو دو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان فجر دی راجہ شیطان کرنا اچھا ہونے کل تو پڑھاں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے انہی دیتا کہ ناشتہ میں سے میں لگ دائیں جے جو میں شیطان کانچے بھوک ماریا بولی نہ کلے نماز پڑھنی نہ پہا جاوے شیطان ساڑھا دوستے کے دشمن دشمن نکال من نہیں چاہی رہی ہے نا تو تو ساں کیوں ماندے پیجے چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے انہی دیتا کہ ناشتہ جنہی دیتا کہ نماز فجر نہیں اور انہی دیتا کہ کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیتا کہ قرآن پاگدی تلاوت نہیں کر لوں جنہی دیتا کہ نماز پڑھنی